اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی خواتین کے ویڈیو سکینڈل کیسے لیک ہوتے ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی کے اس دور میں نتنی اجادات نے انسانی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں بلا شبہ آج کے انسان نے سائنس اور ٹکنالوجی کے ہر شعبے میں لمبی جست لگائی ہے لیکن اخلاقی اور ذہنی اعتبار سے وہ ابھی تک پستمانگی کے کونے سے نہیں نکل سکا بس اتنا ہوا ہے کہ انسان کے اندر موجود جنسی بھیڑیے نے خود پر محضب پن اور جالی شائستگی کا خوش نمال لبادہ اوڑ لیا ہے ان نام نہاں تہذیب یافتہ مردوں کے باعث آج کی خواتین ماضی کی نسبت کئی زیادہ غیر محفوظ ہو کر رہ گئی اس وقت موبائل فون سپائی کیمز حتیٰ کے بال پوائنٹ اور کوٹ کے بٹن میں موجود مایکرو کیمرو کی بدولت دنیا بھر کی خواتین کی عزت اور وقار داؤ پر لگ چکا ہے اگر انٹرنیٹ کا رکھ کریں تو سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں خواتین کی بدنامی کا باعث بننے والی ویڈیوز مل جائیں گی پاکستانی معاشرے میں خواتین کے لیے باپردہ اور شرم و حیاء کا پیکر ہونا بنیادی شرط سمجھی جاتی ہے تہم ٹکنالوجی کی یلغار کے باعث سماجی اقدار تیزی سے ملیامیٹ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں نوے فیصد خواتین غریب اور میڈل کراس گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں دلوں میں مادی خواہشات کے امبار کھڑے کر دی ہیں کوئی خاتون مہنگے موبائل کی دلدادہ ہے تو کوئی برانڈ کے ہاتھوں ہلکان ہوئے جاتی ہے زیورات کپڑوں اور اسی طرح کے علم غلم کے فوری حصول کی خواہش شارٹ کٹس کی جانب لے جا رہی ہے ان شارٹ کٹس کے باعث ہزاروں خواتین ایسے جنسی بھیڑیوں کے چنگل میں پھنس کر رہ جاتی ہیں جو خواہشات کی تکمیل کے نام پر ان کا خوفناک جنسی احتصال کرتے ہیں اکثر نوجوان محبت کے نام پر بھولی بھالی لڑکیوں کو پھانس کر ان سے جسمانی ملاب کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اگر لڑکی اپنی عزت کا پاس کرتے ہوئے ان کی بات ماننے سے انکار کرے تو یہ لوگ جذباتی بلیک میلنگ پر اتر آتے ہیں ان کے پاس رٹے رٹائی فکریں کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کیا تمہیں میری محبت پر شک ہے کیا میں تمہیں دھوکے باز معلوم ہوتا ہوں بس میری محبت پر اتنا ہی یقین ہے ٹھیک ہے اگر محبت میں اعتبار ہی نہیں تو پھر ایسا تعلق ختم کرنا ہی اچھا ہے تو محبوب کی اس جھوٹ موٹ کی نرازگی سے حساس عورتوں کی جان پر بناتی ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان حوث پرستوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہیں یہ جنسی مریض ہیڈن کیمراز کے ذریعے خواتین کو نامناسب حالت میں کیپچر کر لیتے ہیں اور پھر متاثرہ لڑکی ان کی جنسی باندھی بن کر رہ جاتی ہے یوں چند لمحوں کی بیلباسی کی سزا پوری زنگی کے لیے سماج کی لانت پھٹکار اور دھتکار کی صورت میں بھگتنا پڑتی ہے اگر کسی نوجوان کی محبوبہ اس سے بے وفائی کرتے ہوئے کسی اور سے منگنی یا بیاہ رچالے یا پھر مجبوراً اسے گھر والوں کی مرضی کے آگے ہار ماننی پڑے تو ایسی صورت میں بھی اکثر نوجوان انتقامی جذبے کے تحت اپنی سابقہ محبوبہ سے متعلق تصویری یا ویڈیو مواد وائرل کر دیتے ہیں جنسی درندے خواتین کی تصویر یا ویڈیو بنا کر انہیں پیسو یا جسمانی حوث مٹانے کے لیے بلیٹ میل کرتے رہتے ہیں اگر کوئی خاتون کسی بھی مرلے پر ان کی بات ماننے سے انکار کر دے تو یہ لوگ اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے یہ خوفیہ مواد سوشل میڈیا پر پھلا دیتے ہیں ویڈیو سکینڈل کا زیادہ تر نشانہ کم عمر لڑکیاں ہوتی ہیں تہم کئی شادی شدہ خواتین بھی ان کی زد میں آنے لگی ہیں کئی میاں بیوی صرف شوکیا یا ایڈبانچر کی خاطر اپنی نیجی لمحات کی ویڈیو بنا کر موبائل میں محفوظ کر لیتے ہیں اگر ان کا موبائل فون چوری ہو جائے یا سرے راک چھین لیا جائے تو اس موبائل میں موجود تمام ڈیٹا تک اس شخص کی رسائی ہو جاتی ہے اس نویت کے واقعات کے بعد نکاح کے جائز بندن میں بندے ازدواجی جوڑوں کو بھی اس قدر ملامت اور زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کا شرعی تعلق اختتام سے دوچار ہو جاتا ہے اور اگر اس تعلق کو مجبوراً برقرار رکھنا بھی پڑے تو ساری عمر اس تعلق میں تلخی اور بیزاری ہی غالب رہتی ہے جبکہ کئی شادی شدہ خواتین کے غیر ازدواجی تعلقات پر بنے اسکینڈلز عام ہونے کی صورت میں طلاق ان کے ماتے کا کلنک بن گئی ہے بدقسمتی سے اس سزا میں ان خواتین کے بچے بھی حصہ دار بن کر زمانے بھر کی رسوائیاں جھولی میں ڈال لیتے ہیں ایک اور اہم حقیقت جس سے لوگوں کی بڑی تعداد نواقف ہے وہ یہ کہ اکثر مرد اور خواتین اپنا موبائل فروخت کرنے سے پہلے اس کی میموری واش کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں ایسے لوگ اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں آج کل ایسے سینکڑو ریکاوری سارٹ پر دستیاب ہیں جن کی مدد سے کمپیوٹر یا موبائل کا ڈلیٹ کیا گیا مواد آسانی سے ریکاور کیا جا سکتا ہے پاکستان کی ایک مشہور فلم ایکٹریس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا جس نے اپنے خفیہ خاند کے ساتھ نجی لمحات کی ویڈیو بنا کر اپنے موبائل میں رکھ لی اور پھر اسے فروخت کرتے وقت اپنی دارست میں تمام ڈیٹا بھی ڈلیٹ کر دیا مگر دکاندار نے تجسس کے باعث تمام ڈیٹا ریکاور کیا تو یہ انتہائی نجی نویت کی ویڈیو اس کے ہاتھ لگی جسے اس نے سوشل میڈیا اور ویب سائٹ پر وائرل کر دیا پاکستان میں گزشتہ دو دہائیوں کے دوران سینکڑوں خواتین کو ان کی نامناسب ویڈیوز لیک ہونے کے بعد گھر والوں کی جانب سے موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے یا ان کا مکمل بائیکارٹ کر کے بہرہم سماج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے مجبورا ان خواتین کو جسم فروشی کے شرمناک کوئے میں اترنا پڑا خواتین کو جنسی استحصال سے بچانے کے لیے سماجی بیداری کا ہونا بہت ضروری ہے جب ہماری لڑکیاں جوانی کی دیلیز پر پاؤں رکھتی ہیں تو سب سے پہلے آگائی انہیں گھر کی بڑی خواتین سے ملنی چاہیے والدہ یا بڑی بہن کو اس معاملے میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اشارے کے نائے میں سمجھانا چاہیے کہ اس سماج میں یہ مسائل ہیں یہاں قدم قدم پر کس قسم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑھ سکتا ہے اس کے بعد دوسری ذمہ داری سکینڈری لیول اور کالج کی پڑھائی کے ابتدائی سالوں میں خواتین اسازہ پر آئید ہوتی ہے سماج کی معمار اسازہ کو بچیوں سے کھل کر بات چیت کرنی چاہیے کہ آپ نے اپنے تعلقات میں کس طرح محدود رہنا ہے اور کس طرح پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے تاکہ آپ یا آپ کی فیملی کو مستقبل میں کوئی پرشانی درپیش نہ ہو ہمارے یہاں جنسی حراسگی کے حوالے سے تحفظ حقوق نسوان کا قانون موجود ہے مگر جنسی زیادتی کا شکار خواتین اپنے خاندان کی بدنامی کی خاطر کیس کا اندراج نہیں کرواتی یہاں تک کہ والدین بھی سارے معاملے کو دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے یہ سوچ سرہ سر غلط رویہ ہے جب تک درجنوں افراد کو ان کی شرمناک حرکات پر سزائیں دے کر کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تب تک اس سماج میں خواتین کے استحصال کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے خواتین کے لیے وبال بننے والوں کے لیے اسی صورت ہی عبرت کا سامان پیدا ہو سکتا ہے ہمارے یہاں جینڈر ڈسکریمنیشن یعنی صنفی امتیاز اور عدم مساواد بھی خواتین کے جنسی استحصال کی اہم وجہ ہے کئی نوجوان جو کسی خاتون کی نامناسب حالت میں ویڈیو شیئر کرتے ہیں ان میں ان کی خود کی بھی ویڈیو موجود ہوتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس نوجوان کو اتنا قصوروار نہیں دہرائی جاتا خاتون کی اوریانی کو ناقابل معافی گناہ اور خاندان کی عزت پر دھبا خیال کیا جاتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں مرد کی اوریانی بہت معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے اسی باعث ہیوانی صدق کے حامل افراد بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کسی خاتون کے ساتھ اپنے جنسی عمل کی ویڈیو بلا خوف و خطر اور پشمانی کے وائرل کر دیتے ہیں در حقیقت ہمارے گھروں میں بھی یہی نفسیات پہ جاتی ہے کہ اگر ہمارا بھائی یا بیٹا کسی اور کی بہن یا بیٹی کے ساتھ غلط فیل کا اتقاب کرے تو اسے سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا بلکہ کئی بار مزا کا رنگ اپنایا جاتا ہے لیکن اگر ہمارے گھر کی بہن یا بیٹی ایسے فیل میں ملوث پائی جائے تو ہمارا رویہ سرہ سر متضاد اور جارہانہ اور تشدد بھرا ہوتا ہے اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اگر جنم کی نویت ایک ہے تو پھر خاتون ہو یا مرد دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے اکثر لوگ جنسی بہرہ روی کا سبب ٹکنالوجی کو قرار دے کر اسے کوسنے لگتے ہیں حالانکہ ٹکنالوجی بزاتے خود اچھی یا بری چیز نہیں اچھائی یا برائی تو اس کے استعمال پر منحصر ہے اگر خواتین کسی بھی پریشانی سے بچنا چاہیں تو کبھی اپنے موبائل میں اپنی کوئی غیر اخلاقی تصویر یا ویڈیو محفوظ نہ رکھیں کبھی کسی کے سامنے خود کو برنا نہ کیجئے چاہے وہ آپ کی جان سے زیادہ عزیز سہیلی یا رشتے دار ہی کیوں نہ ہو شاپنگ مال کے ٹرائل رومز اور بیوٹی پالرز میں تسلی کر لیں کہ کہیں سے کوئی لیزر وغیرہ کی روشنی تو نہیں آ رہی کسی بھی پبلک مقام پر چکرنا رہنا چاہیے کوئی آپ کی خفیہ ویڈیو تو نہیں بنا رہا کسی غلط کردار کی حامل خاتون سے دوستی مت کیجئے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ آپ کے دماغ میں جنس پرستی اور مادی چکاچوند کا ایسا زیر بھرے گی کہ آپ کو خبر ہی نہ ہونے پائے گی یاد رکھئے محبت کرنا گناہ نہیں جو شخص آپ سے محبت کا دم بھرتا ہے وہ آپ کو عزت دے گا اور آپ کی بات بھی مانے گا آپ کو اپنانے کے لیے صبر بھی کرے گا لیکن اس کا مقصد صرف جنسی لذت ہے تو پھر وہ شخص اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے آپ کو مجبور بھی کرے گا اور جذباتی بلیک میلنگ کا راستہ بھی اپنائے گا ایسے لوگوں کی یہی سب سے بڑی پہچان ہے نحض لمحاتی لذت اور تفریحی مقصد کی خاطر خود کو اور اپنے گھر والوں کو بدنامی کی قبر میں زندہ درگور نہ کیجئے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ